بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں بڑی تیزی سے اسلام آباد میں عدالت میں میرا توشہ خانہ کیس چل رہا ہے ہم آئیوں دلاور صاحب پریزائیڈ کر رہے ہیں اس میں اور ہم نے کوشش بڑی کی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا کیس ٹرانسفر کریں ہمائیوں دلاور سے کیونکہ یہ حق ہوتا ہے جو ہر شخص کا اس کا ہمیں آئین ہمارا قانون حق دیتا ہے کہ اگر ہمیں اعتماد ایک جج پہ نہیں ہوتا تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اپلائے کریں کہ ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیں اور یہ ہم نے تب سے کیا تھا یہ میں نے کل بھی بات کی میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ جب مجھے غیر آئین اور قانونی طور پر اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور مجھے پولیس لائنز میں رکھا گیا تو ادھر ایک دم پتا چلا کہ ہمائیوں دلاور صاحب نے ادادل تکالی اور مجھے طلب کر لیا ہے توشہ خانہ کیس پہ نہ میرا وکیل نہ مجھے پتا کسی چیز کا اور اس کیس پہ پھر فرد جرم لگا دیا قانون تو یہ ہے کہ مجھے بتا کے لگانا چاہیے تو بتائے بغیر لگا دیا تو ہمیں تب ہی سمجھ آگئی کہ یہ یہ ہمیں یہ انصاف نہیں ملے گا تو اس کے اگلے دن ہم نے تب سے اپلائے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کا اب میں بات کر رہا ہوں بارہ میں کو یہ تقریبا اب اب سمجھ لیں کہ تین مہینے گزرنے لگے تب سے اپلائے کیا ہوا ہے اور کوشش کرتے گئے کہ ہمارا کیس اس عدالت سے نکالا جائے اس کے بعد بہرحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیس ہوا میں نے سوال پینتیس سوال دیئے گئے محرم کی تین چھٹیاں تھی بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ اکاؤنٹ کو ڈھونا اصل میں یہ سارے سوال ٹیکس کے بنتے ہیں یہ جو اس عدالت میں سوال ہیں یہ ہیں سارے ٹیکس کے کیونکہ کہا جی آپ نے یہ ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے یہ بیچا یہ ڈیکلیئر نہیں کیا تو میں نے وہ سارے پینتیس کے پینتیس سوالوں کا جواب دیا اور ہر ایک کا جواب میں کھڑے ہو کے عدالت میں ایک ایک کا جواب دیا تو وہ جو ایک جگہ اور انہوں نے سرکاری دو گواہ پیش کیے اب سرکاری گواہ کیا انہوں نے گواہی دینی تھی تو ہم نے کہا کیونکہ وہ جو جواب ہیں اس کے لیے میرے اکاؤنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک چالیس سال سے میرے اکاؤنٹ وہی فرم ہے میرے پاس جو پیسے آتے ہیں جو میرے خرچے ہوتے ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں وہ پھر ٹیکس فارمز بھر دیتے ہیں وہی الیکشن کمیشن کی فارمز بھرتے ہیں وہی ویلس ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بھرتے ہیں تو ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے تو اب میں تو نہیں جواب دے سکتا کئی چیزوں کے تو میں نے گواہ کے اندر اپنے اکاؤنٹ کو کہا کہ وہ بیٹھے اور وہ جو خاص طور پر ایک جگہ پر بات پھسی ہوئی ہے کہ جی پیسے تو آپ شو کر رہے ہیں لیکن پیسے کے اوپر آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ توشہ خانہ کا پیسہ تھا اماؤنٹ پورا ہے لیکن توشہ خانہ نہیں وہ نہیں لکھا تو یہ اکاؤنٹ نے بتانا تھا کہ وہ فارم اس نے جیسے بھی بھری کیونکہ فارم تو وہ بھرتا ہے بہرحال ایک گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور کہا کہ ایک گھنٹے میں اب یہ نہیں پہنچے گے تو چلو اب اکاؤنٹ نے ایک گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتا ہے یہ کوئی ملٹری ٹرائل تو نہیں ہو رہا اس کو وٹنس ختم کر دی اور بھی ہم نے بلائے ہوئے تھے وٹنسز جنہوں نے گوائی دینی تھی انہی چیزوں کے اور جو میرا حق ہے اب ایک فیر ٹرائل ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملے کہ مجھے آپ مجھے کیوز کر رہے ہیں مجھے موقع تو دے ہیں کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں نہیں موقع دیا گیا اور بڑی جلدی جلدی سب کچھ تیزی سے کیا جا رہا ہے چھوٹیوں میں کبھی ٹرائل ہی ہوتا ہے جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ بس جلدی سے ختم ہو جائے موقع بھی نہیں دے رہا ہے ایک دن کیا ہو جائے گا کہ ایک دن ڈیلے ہو گیا دو دن ڈیلے ہو گیا کون سی قیامت آگی ہے وٹنسز آئے ہیں ہم تو مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کیس پوری طرح لڑا ہے لیکن چھوٹیوں کے اندر بھی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح فیصلہ آئے حالانکہ ہم سپریم کورٹ میں بھی ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں کافی مایوس ہو کہ وہ نہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کھیجتے بھی جاتے ہیں وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ جب فیصلہ آجائے یعنی اگر ہم نے ٹرانسفر کا اتنی دیر اپلائے کیا ہوا ہے تو کم از کم فیصلہ تو کریں وہ کرتے بھی نہیں ہیں باہر ہے وہاں بھی ان کو بھی میں نے بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ پہ مجھے کوئی اعتماد دی ہے جب مجھے اٹھایا گیا وہاں سے آپ سوچیں کہ مجھے غیر قانونی اور آئینی طور پہ اٹھایا گیا ان کی عدالت سے اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا یعنی اصل میں تو ان کو اللیگل کرنا چاہیئے تھا سپریم کورٹ کو تو جانے کی نوبت نہیں ہونی چاہیئے تھی ان کی عدالت میں بیٹھا ہوں شیشے توڑ کے ڈنڈے مار کے وقیروں کو مار کے وہ بچارہ ریجسٹری سٹاف ان کو ڈنڈے مار کے اور مجھے گزیڑ کے لے گا ہے وہاں سے ان کی عدالت سے اور چیف جسٹس نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا اس کے بعد جو اس سے پہلے ٹیرین کیس تھا تین میمبر بینچ پہتھا دو ججز نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ منٹینبلی گیا کیس چیف جسٹس آپ فیصلہ نہیں کر رہے وہ بھی لٹکایا ہوا ہے وہاں اور ہمیں عظم سواتی کو بہت اعتراضات تھے انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر تو نہ وہ اپنا اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں اور پھر ہمیں بڑا ایک سیریس چیز ہے یہ جو جو فیس بک پہ دیکھیں فیس بک نوے دن تک فیس بک کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے اگر ایف آئی اے یا جج صاحب ایک صرف آپ کو ای میل کر دی ہیں فیس بک کو کہ یہ کیس ہو رہا ہے آپ مربانی کر کے بتا دیں کہ نوے دن تک ان کی جو بھی فیس بک پہ پوسٹ تھی وہ کون سی تھی کیونکہ نوے دن تک جو لوگوں نے دیکھا ہے اور پوسٹ بھی کیا ہے کہ اس کے جو ہمائیو